دوست مایوس مت ہونا جندگی سے کسی بھی وقت تیرا نام بن سکتا ہے اگر دل میں آگ اور ہونسلے بلند ہیں تو اکبار بیچنے والا بھی عبدالکلام بن سکتا ہے نمسکار دوستو میں ہوں ونود سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پبلک کیریر میں دوستو اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو ایک مہا پرسکی میں نے ابھی انہی لائنوں کے دھوارہ جانکاری دی ہے عبدالکلام مسائل مین کی نام سے جانے جاتے ہیں اور ایک اکبار بیچنے والے تھے مسائل مین بن گئے تھے بھارت کے راستپتی ہونے کا گورب بھی انہوں نے حاصل کیا تھا تو آپ لوگ اسی پرکار اپنی محنت پر وشواس کریے اپنی اوپر وشواس کریے اور لگے رہیے ڈٹے رہیے کامیابی ایک نہ ایک دن جرور آپ کے قدم چومے گی سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اپسرگ کی پھر میں بات کروں گا پرتے کی دیکھیں اپسرگ کسے کہتے ہیں اگر میں بات اپ کی کرتا ہوں تو اپ کا مطلب ہوتا ہے سمیب سرگ کا مطلب ہوتا ہے سمیب آکے جڑنا تو اپسرگ کا پریوگ دوست ہم کسی بھی دوسرے سبد کے آدھی اردھات پرارم میں کرتے ہیں اور پرتے پرتے پیچھے تو پرتے کا پریوگ ہم کسی بھی دوسرے سبد کے ہے نا بعد میں کرتے ہیں بعد والے حصے میں پریوگ میں لاتے ہیں جو سبدانس کسی دوسرے سبد کے آدھی اردھات پرارم میں جڑ کر اس کے اردھ میں پریورتن لاتے ہیں اپسرگ کہلاتے ہیں جو سبدانس کسی دوسرے سبد کے انت میں جڑ کر اس کے اردھ میں پریورتن لاتے ہیں پرتے کہلاتے ہیں دوست اب ایک کشن آتا کرت پرتے کی سنکیہ کتنی ہے ہندی میں 28 اگر میں بات کرتا ہوں اپسر کی تو اپسر کی سنکیہ سنسکرٹ میں 22 ہے ہندی میں 10 وی 13 ہو جاتی ہے اور اردو میں لگ بگ 19 ہو جاتی ہے دوست یاد رکھنا اپسر کی سنکیہ اگر آپ سے پوچھے گا تو آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ بتا پائیں گے چلیے کشن کرتے ہیں اپسر کا پریوک کہاں پہ ہوتا ہے ابھی بتایا تھا میں نے دوسرے سبد کے آدھی میں آدھی مطلب پرارمب میں اب کچھ لوگ آدھی کو ایسے سمجھتے ہیں کہ آدھی کا مطلب انتیم ہے نہیں جی آدھی کا مطلب ہوتا ہے سروعات پرارمب میں آگے بات کرتے ہیں جو دھاتو سبد کے انت میں جوڑا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے دوست ایک اور امپورٹنٹ کوؤشن ابھی جسٹ سیکنڈ میں بتا کے نبٹا ہوں جو انت میں جوڑا جاتا ہے اسے پرتے کہتے ہیں جو آدھی میں جوڑا جاتا ہے اسے ہم لوگ اپسر کے نام سے کہتے ہیں جس کا ویہ نہ ہو جو وکار اتپن جس میں نہ ہو جس سے کوئی دوسرا سبد نہ بنایا جائے اسے اووے کہتے ہیں سماس کا مطلح ہوتا ہے دو سبدوں کا میل یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں پرکھیات میں پریوکت اپسرگ کونسا ہے پرکھیات میں پریوکت اپسرگ تو میں نے آپ کو سنسکرت کے اپسرگ جب پڑھائے تھے یوٹیوب پہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے پرے پرا پرتی پری ادھ ادھ یہ سارے بتائی تھے یہ سب اپسرگ بتائی تھے میں نے تو اس میں بتائی تھا پرے پلس خیات تو یہاں اپسرگ ہو جائے گا دوست پرے یاد رکھنا اس سوال کا رائٹ آنسر ہے پرے پلس خیات سے مل کر بنا ہوا پرے اپسرگ ہے آگے بات کرتا ہوں پرتیوتپن مطی کا جو اپسرگ ہے وہ پہنچانیے اس میں کس اپسرگ کا یوز کیا گیا ہے آپ اسے توڑیے ایک سے زیادہ بھی اس میں اپسرگ ہو سکتے ہیں پرتی پلس ادھ پن پلس مطی یعنی پرتی آ جائے گا پرتی پلس ادھ پن پلس مطی میں یہ ٹوٹ جائے گا تو پرتی ہے یہ سنسکرت کا اپسرگ ہے دوست یاد رکھنا ٹھیک ہے بیا آگے بات کرتا ہوں گمن سبد کو وپری تار تھک بنانے کے لیے یعنی کی ویلوم بنانے کے لیے گمن کا آپ کس اپسرگ کا پریوک کریں گے ریلوے نے اپنے ایک جہم میں پوچھا تھا گمن گمن کا مطلب ہوتا ہے جانا اگر میں اس کے ساتھ ساتھ میں آ لگا دوں آ آ گمن بنا دوں آ گمن کا مطلب ہوتا ہے آنا تو یہاں یوز کیا جائے گا دوست اس میں آ دھیان دینا ایک ایک کوشن ایمپورٹنٹ ہے اگلے سوال پہ جائیے سوال امبر چھے نروہ ست میں پرتی کونسا ہے نروہ ست میں پرتی کونسا ہے دوست دھیان دینا یہ کرت پرتی ہے نروہ ست ٹھیک نا تو یہ جو اس میں پرتی جو دے رکھا ہے اس میں ات پرتی ہے کونسا پرتی ہے دوست نروہ ست میں ات پرتی ہے آگے بات کرتے ہیں لیکھک سبد کی انت میں کونسا پرتی ہے جوڑا ہوا ہے تو ایسے توڑ کے چلو لیکھ پلس اک تو لیکھ پلس اک یہ اس پرکار سے ٹوٹے گا اس لیے دی اوپسن بلکل اس میں رائٹ ہے کیونکہ پرتیہ کا پریوگلاسٹ میں ہوتا ہے گاہ پلس اک گاہ یک اب تم کروگے گاہ پلس یک یک نہیں ہوتا گاہ پلس اک ہوتا ہے گاہ یک پاٹ پلس اک یعنی پاٹھ اک اس پرکار سے توڑ کے چلو ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں انوج سبد کو استری واشک بنانے کے لیے یعنی آپ کو انوج میل کا استری واشک یعنی فیمیل بنانا ہے اس کے لیے آپ کس پرتیہ کا پریوک کروگے انوج کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا بھائی یاد رکھنا اور اگر ہم لوگ اسے بنائیں گے انوجہ انوجہ مطلب چھوٹی بہن ہو جائے گی تو آپ پرتیہ کا یوز کریں گے اس میں انوجہ یاد رکھنا ٹھیک نا استری واشک بنانے کے لیے اور انوجہ بہن بن جائے گی جو کی استری ہے اور انوج بھائی یعنی کی میل ہے پرس ہے آگے بڑھتے ہیں ست سبد کو استری واشک بنانے کے لیے دیکھیں ست مطلب ہوتا ہے بیٹا ست سبد کو بیٹا اگر میں اس کے ساتھ میں لگا دوں گا ستا ستا مطلب ہو جائے گا استری واشک بیٹی تو ستا مطلب ہوتا ہے دوست بیٹی اور بیٹی اپنے آپے میں کیسا ہے میری بیٹی میری لگانے سے بنا اچھی بیٹی اس پرکار سے استری واشک بن گیا دوست تو صحیح انصر تھا اس کا ستا میں آورڈ جوڑا تھا میں نے بی وکلپ بلکل اس میں دوست کو ویلوم بنانے کے لئے اس پرس سب دے رکھا ہے اس پرس کا مطلب ہوتا ہے چھونا اس کو ویلوم بنانے کے لئے کس اپسر کا پریοک کیا جائے گا ریلوے نے اپنے اکجام میں پوچھا تھا اس پرس اس پرس کا مطلب ہوتا ہے پریοک کرنا ہے اپسر کا مطلب کی بار شروع بات میں پریοک کرنا ہے تو نیس پرس انو اس پرس کو اس پر سے نہیں اس پر سے ہوتا ہے اس پر سے کا مطلب چھونا اور اسے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں اس پر سے یہ بلکل رائٹ ہوگے اس پر سے کا مطلب ہوتا ہے جسے نہ چھویا جائے آگے بڑھئے دوست پرتی کول سبت میں کونسا اپسرگ لگا ہوا ہے پرتی کول میں important ہے یہ پرتی کول کو آپ لوگ توڑوگے پرتی پلس کول میں ٹوٹے گا پرتی پلس کول میں ٹوٹا تو پرتی اپسرگ دے رکھا ہے دوست بلکل رائٹ ہے ہے کچھ نہیں اس میں کونسا سبد آچار سبد سے پورپ لگانے پر اس کا جلم ہو دائے گا جلم کا مطلب وپریت ہو دائے گا تو کونسا اپسرگ آچار کے سمیپ لگائیں ہم لوگ اپسرگ کا مطلب پہلے لگانا پڑے گا دور آچار بول سکتے ہو دو دور پلس آچار یا پھر آپ لوگ بولی آتی پلس آچار یا نرآچار یا آنا آچار تو دیکھیں اتی آچار ہوتا ہے ایک آچار اچھا آچرن ہوتا ہے ایک آتی آچار یا کی برا آچرن ہوتا ہے تو آچار کی پورپ لگانا پڑے گا آتی پلس آچار اس کوالٹو بنے گا آتی آچار کیا بنے گا دوست آتی آچار بنے گا جو کی پبلک پر ایک کہر کے روپ میں ڈھایا جاتا ہے آتی آچار کیا جاتا ہے جھلم کیا جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں نمن میں سے کونسا کردنت پرتے سے بنا ہوا ہے کردنت پرتے سے کونسا بنا ہوا ہے کردنت پرتے کی پہنچان کریا سے ہوتی ہے دوست تو یہاں دے رکھا ہے بکاؤ یاد رکھو بکاؤ بنا ہوا ہے بی وکلپ بلکل اسم رائٹ ہے جو پرتیا ہے کریا یا دھاتو کے انت میں لگا کر ایک نئے سبد بناتے ہیں بکنا بکنا بکاؤ بکاؤ بن گیا ہے اس سے آؤ پرتیاں جوڑ کے یاد رکھو بکری پلس آؤ اس پلٹو بکاؤ پرتیاں جوڑنے سے بنائیں اب یہ بکری کیا ہے دوست یہ کریا ہے ایک بکنا تو اگر کریاں سے بنا ہوا ہے تو کردن تو پرتیاں ہوگا دوست یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں کس سبد میں آوا پرتیاں نہیں ہیں بہت پوچھا گیا ہے کوشن ہیں آوا دکھ پلس آوا چڑھ آوا چڑھ پلس آوا بھول پلس آوا لیکن لعوا میں نہیں ہے تو لعوا خود آوا میں چھپا ہوا ہے تو یہاں سی بھی کلپ تھا دوست اسم رائٹ آگے بڑھتے ہیں سوال نمر فپٹین کی طرف ان میں ایسے کون سا سبد سمہوا چک پرتیاں کو پرتی بمبت نہیں کرتا لوگ کرتے ہیں بھئی سمہوا بھی ہے لیکن پریش نہیں ہے یہ پریش جو ہے مطلب سمہوا چک کو گروپ کو میڈیا یہ نہیں سمودائے کا وچک کرتا دوست یاد رکھنا ویوستہ سے پورو کونسا اپسرگ لگائیں کہ اس کا آردھ وپریت ہو جائے ایک ہوتا ہے ویوستہ ایک ہوتا ہے ویوستہ اپنے پڑھا ہوگا اچھے طریقے سے تو اے وڑھ لگا دو اس کا آردھ وپریت ہو جائے گا اے ویوستہ بن جائے گا اے ویوستہ دیکھیں ویوستہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں اچھی گنڈیشن اور اے ویوستہ کا مطلب ہوتا ہے ایک بری گنڈیشن جہاں کوئی ویوستہ ہی نہ ہو جہاں کوئی تیون ہی سیٹ نہ ہو آگے بڑھتے ہیں نمین میں سے کس سبد میں پرتیا کا پریوگ ہوا ہے وکل وک پلس ال تو دیکھئے نہیں کل کوئی پرتیا نہیں ہوتا دھن پلس ایک پرتیا ہوتا ہے اس لئے دھنک میں ہوا دوست یاد رکھنا دھن پلس ایک میں یہ کیسے ٹوٹے گا یہ ٹوٹے گا دھن پلس ایک اس کو دھنک تو اس پرکار سے پرتیا پرتیا کا مطلب بعد میں جو پریوگ کیا گیا ہے پہلے توڑ کے دیکھئے اے پلس لک نہیں ہوتا پو پلس لک نہیں ہوتا وی پلس کل نہیں ہوتا دھن پلس ایک جرور ہوتا ہے کیونکہ ارث پون ہے نمین میں سے کس سبد میں پرتیا لگا ہوا ہے آپ لوگ دیکھئے سا پلس گر اب سا ورڈ کیا ہے ارث پون ہونا چاہیے نے پلس گر نہیں جی اگر پلس مگر نہیں لیکن جادو پلس گر جادو کا ارث جرور ہوتا ہے اس لیے جادو پلس گر میں پرتیا دوست لگا ہوا ہے آگے بڑھتے ہیں کس سبد میں اپسرگ کا پریوگ ہوا ہے اپ پلس کار یہ تو پہلا ہی مل گیا اپ اپسرگ ہوتا ہے مطلب سمیپ اپ پلس کار لاب کوئی اپسرگ نہیں ہوتا پڑھ کوئی اپسرگ نہیں ہوتا اپنا پن کوئی اپسرگ نہیں ہوتا پن اپنا پن میں پن پرتیا لگا ہوا ہے پڑھائی میں آئی پرتیا لگا ہوا ہے ہے نا اس پرکار سے آپ لوگ اسے آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اتنا کوئی ہارٹ ٹاپک نہیں ہے یہ انو واد میں پریوکت اپسرگ کا نام کیا ہے تو دیکھیں انو پلس واد ہے تو انو پلس واد واد مطلب واد بھی واد تو انو اپسرگ لگا ہوا ہے بلکس صحیح ہے انو کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آگے آئیے نر وہاں میں پریوکت افسر کا نام کیا ہے دیکھیں نر وہاں میں پریوکت افسر کا نام بتائیے تو نہیں پلس وہاں یا نر پلس وہاں بتائیے تو دیکھیں اب میں بات کرتا ہوں نہیں کہ یہ نہیں کوئی افسر نہیں ہوتا دوستو نر افسر ہوتا ہے نر پلس وہاں بنے گا یاد رکھو آگے بڑھتا ہے ہندی میں کرت پرتیا کی سنکیہ کتنی ہے یہ کشن میں نے اپ لوگ کو بتایا تھا دوست یاد رکھنا ہندی میں کرت پرتیوں کی سنکیہ اٹھائی سے یاد رکھو آگے بڑھتے ہیں کردنت پرتیا کن کے ساتھ جڑتے ہیں جو کردنت پرتیا ہوتے ہیں دوست کردنت کا میں نے نام بتایا تھا کردنت دانت سے کٹو گے کریا کریا کے ساتھ جڑتے ہیں دوست کردنت پرتیا آگے بڑھتا ہوں نمن پد ایک پرتیا لگانے سے بنے ہیں ان میں سے کونسا پد ایک پرتیا لگانے سے نہیں بنا ہوا آپ لوگ بتائیے دیکھیں کون سا نہیں بنا ہوا سماج پلس ایک یہ تو بنا ہوا ہے دیو پلس ایک بھومی پلس ایک لیکن پرچک پرچک نہیں بنا ہوا ایک پرتے لگانے سے بھومی پلس ایک سماج پلس ایک دیو پلس ایک ارثمون تھے لیکن یہ نہیں ہے کسی سبد کی رچنا پرتے سے ہوئی ہے کوئی سا سبد ہے ابھی پلس اوگ یہ تو اپسرگ سے ہوئی ہے بیا پلس یا مسکی نہیں ہوئی اب پلس مان ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے اب کیا ہے اپسرگ ہے تو ان میں سے کوئی سا ایسا نہیں ہے جس کی رچنا پرتے سے ہوئی ہے دوست آگے بڑھتے ہیں بے انصافی میں پریوکت اپسرگ کا نام کیا ہے بے بے بد بربا اردو فارسی کے اپسرگ ہیں دوست یہ بے بے بد بربا لا بل بلا نا ہم سرگیر نا خس ال این تو اس پرکار کے اپسرگ ہیں یہ اردو والے تو بے بے بد بربا تو اس میں بے انصافی میں بے پلس انصافی ہو جائے گا بے اپسرگ ہو جائے گا دوست آگے بڑھتے ہیں نمد میں سے اپسرگ رہیت کونسا رہیت کا مطلب ہوتا ہے کے بنا ارثات جس میں اپسرگ سامل نہیں ہیں سو پلس یوگ ہے اس میں تو بھئی یا نا وی پلس دیس اتی ادھیک پلس سو پلس یوگ سو پلس ریس ارے کس میں بھئی سو پلس ژیس بنے گا سو ریس سو پلس ژیس بنے گا اس لئے سو ریس میں بلکور رائٹ ہے اپسرگ رہیت اتی اپسرگ ہو گیا وی پلس دیس وی بھی اپسرگ ہو گیا بھئی سو پلس یوگ یہ بھی اپسرگ ہو گیا سور پلس ایس سے مل کر بنا ہوا ہے یہ سور پلس ایس سے مل کر بنا ہوا یہ تو سندھی کا میل ہے بھئی یہ تو سندھی سے مل کر بنا ہوا ہے اپسرگ سے تھوڑی نہ مل کر بنا ہوا تو یہ ہی ہے ایک ایسا جو اپسرگ رہیت ہے یاد رکھنا یہ چیز یہ سور پلس ایس ہے سور پلس ریس نہیں ہے سور پلس ایس میں ٹوٹے گا اور جو سور ورڈ ہے دوست یہ سندھی کی طرف لے کے جائے گا لیکن یہ سو یوگ کیوں ہے یہ سو پلس یوگ ہے سو اپسرگ ہوتا ہے لیکن سو پلس ریس نہیں توڑنا سو پلس ایس ٹوٹے گا کیونکہ سو ریس جو ہے بھگوان کا پریابہ چیہ ہے اندر کا آگے بڑھتے ہیں بہاب سبد میں پریوکت پرتے کونسا ہے بہاب میں بہ پلس آب یہ رہا پرتے سی اپسن انتیس ویگیان سبد میں پریوکت اپسرگ کونسا ہے اپسرگ کا مطلب جو پہلے لگا ہوگا ویگیان تو وی پلس گیان وی پلس گیان وی اپسرگ دوست یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں چر آئیو سبد میں پریوکت اپسرگ کا نام کیا ہے تو چر پلس آئیو ہے یہ رہا چر پلس آئیو دھیان دینا آگے دھندلا سبد میں پریوکت پرتے کا نام کیا ہے دھند پلس لا اس پرکار سے بنے گا کیا دھند پلس لا آگے بڑھ یہ دوس ہرتا میں پرتے کیا ہے دوس پلس ہرتا دوس پلس ہرتا یہ والا ہے بلکہ ٹھیک ہے آگے بڑھتے کس ساود میں اپسرگ نہیں ہے اپواد میں ہے پرا پرا اپسرگ ہے اپسرگ ہے پرے اپسرگ ہے اوڑنا میں نہیں ہے بھئی پرے پرا پرتی پری آ آ آ پ اپ اپ اپی آگے سنسکار ساود میں کس اپسرگ کا پریوگ ہوا ہے سم پلسکار سنسکار ساود میں کس اوپسرگ کا دوست پریوگ ہوا ہے یہ رہا سم پلس کار سم کا ارتھ ہوتا ہے اتم پرو ہیت میں اوپسرگ کونسا ہے پرو ہیت میں اوپسرگ پرہ پلس ہیت میں ٹوٹتا ہے تو یہ پرو ہیت میں بھی اوپسن سہی ہے آگے بڑھتے اوپنط سبد میں اوپسرگ کونسا ہے تو دیکھیں دھیان سے دیکھو اب تو اوپسرگ ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے سہتیس سابدھانی میں پریوکت پرتے کیا ہے ای سابدھان پلس ای تو یہ والی ای بلکل ٹھیک ہے اس میں سابدھان پلس ای میں آگے کنشت سبد میں پریوکت پرتے ہے وہ کونسا ہے کنشت اسٹ اسٹ یا اسٹ اسٹ کنشت ٹھیک 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 پورا بنا ہوا اس لئے ٹھیک ہے اتیب سبد میں نمد لکھت میں سے کونسا اوپسرگ ہے اتیب تو اتیب میں اوپسرگ اتی پلس ایو بنے گا اتیب یاد رکھو اور لاسٹ کوشن ہے ام آوٹ میں پریوکت پرتے کا نام کیا ہے ام پلس آوٹ یا آم پلس آوٹ بنے گا ام نہیں آم پلس آوٹ ام آوٹ بنے گا اوپسن نمبر سی رائٹ ہے چالیس سوال تھے اس ٹاپک سے جو کہ اپنے آپے میں بے مثال تھے اس ویڈیو کو جاتا جاتا سیئر کر دیں اپنے اپنے دوستوں کے پاس میں جائے ہند ونے مات رہو موسیقی